اس کے بعد کراچی کی قیفیت دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں کے اوپر کس قسم کے زخیر موجود ہیں اور کمال تو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں چاروں طرف تو بڑے بڑے دانشفر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگیں آپ کے وسائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو خزانے آپ کی مٹیزیں نکل رہے ہیں کراچی کے ساحل کے اوپر جو تیل کا زخیرہ اس کے بارے میں دیکھیں مبشر لکوان کیا کہہ رہے ہیں یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ایسٹیمیٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ جو ہے وہ کراچی کے ساحل کے اوپر ہے تھر کی سرزمین کو دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ تھر وہ علاقہ جہاں آپ پورے پاکستان سے پیسے جمع کر رہے تھے اور وہاں نلکے لگا رہے تھے وہاں کوئیں گھوڑ رہے تھے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے وہاں پانی نہیں ہے تو لوگ رہتے کیوں ہیں ایسی سرزمین جو سب سے زیادہ عطاب کا شکار ہوئی تھی ریت کے پیلے تھے وہاں پر لیکن اللہ کی شام دیکھیں اس دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو کاربن کا جو ایک جگہ کے اوپر زخیرہ ہے وہ آپ کے تھر کے اندر سے نکرہ ہے جو بی ایک وقت سعودین ایرانین ایراغین اور کینیڈین آئل ریزرز کے برابر ہے یہ اتنا بڑا زخیرہ ہے کہ جو دو ہزار ٹریلین کیوبک فیڈ گیس کے برابر ہے پورے ایشیا کو چلانے کے قابل ہے اتنے بڑے آپ کے پاس زخیر ہے کہ اس کا صرف دو فیصد استعمال کیا جائے بیس ہزار میگا وارٹ بجلی چالیس سال تک پاکستان کو سپلائی کی جا سکتی ہے اور سمر موالک کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی یعنی کہ دو پاکستانوں کی ضرورت کے مطابق بجلی پانچ سو سال تک آپ پیدا کر سکتے ہیں ان زخیروں سے اور یہ اللہ کا احسان اللہ کی جان دیکھیں دیکھیں ہمارا کام کیا ہے کہ پاکستان کول سے فقط نو فیصد بجلی پیدا کر رہا ہے چائنہ اپنی ضرورت کی بجلی کا سیونٹی ٹو پرسنٹ کول سے بیدا کر رہا ہے انڈیا ففٹی سکس پرسنٹ بجلی کا کول سے بیدا کر رہا ہے امریکہ ففٹی پرسنٹ بجلی اپنی کول سے بیدا کر رہا ہے اور دنیا کا کسی ایک جگہ پر سب سے بڑا کول کا رزرو آپ کے پاس ہے اور ہم فقط نو فیصد بجلی اس کول سے بیدا کر رہے ہیں لیکن پھر اللہ کی شان دیکھیں اللہ ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے یہ ٹو تھوزن الیون کا سال حیرت انگیز سال ہے اس زمین پاکستان کی زمین سے جگہ جگہ خزانے اُبل رہے ہیں یہ چاغی کی سرزمین کو دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ چاغی کی سرزمین جہاں آپ نے ایٹمی دھماکیں کیے وہ سرزمین جہاں آپ نے ایٹمی دھماکیں کیے پوری دنیا کے دانشفر آپ کو روک رہے تھے ایٹمی دھماکیں نہیں کرنا آپ کے اوپر ناکہ بندیاں ہو جائیں گی آپ کی اقتصادی ناکہ بندیاں ہو جائیں گی امریکہ انگاد روک دے گا یو اینو پابندیاں لگا دے گی اور ایسا خوفناک محول بنا کر پیش دیا گیا تھا پوری قوم کو پریشان کیا جا رہا تھا ہمارے اپنے دانشفر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکیں نہ کریں لیکن دیکھیں اللہ کی شان اللہ کا حکم ہے اللہ نے جبریل امین کو جو پیغام دے کر زمین پر اتارا اللہ نے قرآن کے اندر کا وائد دو تیاری کرو اس دن آپ نے اللہ کی فرما پر اداری کی آپ نے چاغی کے اندر ایٹمی دھماکیں کیے جس دن آپ ایٹمی دھماکیں کر رہے تھے چاغی کے اندر انڈونیشیا کی گلیوں کے اندر بیٹھائیں ہمانٹی جاری تھی اس دن فلسطین کے بچے خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے اس پوری دنیا کے ڈیڑھ بلین مسلمان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے میں اور اللہ کا فضل آپ نے اس دن ایٹمی دھماکیں کیے اور اللہ کی شان دیکھیں چاغی کے اندر ریکوڈ ایک کے علاقے کے اندر ٹی سی سی کے مطابق دو سو ستر بلین ڈالر کا صغیرہ نکلا اور بلین ڈالر کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوگا کیری لوگر کے اندر آپ کے اوپر کیری لوگر بل کے اندر آپ کے اوپر جو شرط آئیت کی گئی تھی اس شرط کے اندر کیا کہا گیا تھا کیری لوگر بل کے اندر آپ کو کہا گیا تھا مورید کے تک ہمیں ابروچ دی جائے گی کوئٹہ تک گرون حملے کرنے کی اجازت دی جائے گی امریکن سولجر کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دی جائے گی جو امریکن شناتی گارڈ پر اترے گا گن امریکن شناتی گارڈ کے اوپر رکھے گا برینگ امریکن شناتی گارڈ کے اوپر کرے گا پاکستان کے اندر اترے گا لیکن قانون اس کے پر امریکہ کا لاغو ہوگا پاکستان کا قانون لاغو نہیں ہوگا اور یہ زلت تامیس ترین شرطی ڈیڑھ بلین پاکستان کو ملنا تھا 77 ملین امریکن سولجر نے استعمال کرنا تھا اور پاکستانیوں کو آدھا پونہ بلین ڈالر ملنا تھا آدھے بلین ڈالر کے بدلے یہ شرط لگائی گئی کہ پاکستان کے اندر امریکی سولجر ہوگا اور اس کے اوپر امریکہ کا قانون لاغو ہوگا یہ قانون امریکیوں نے فقط اس دنیا کو ایک ملک کے اوپر لگایا اور وہ تھا جاپان جس کے اوپر دو ایٹم مم گرا ان کے دو لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور شہن شاہ جاپان کے حکم پر جاپانی فوجوں نے ہتھیار گرا دیئے گوٹنوں کے پالے ان کی فوجیں گر گئیں اور اس وقت کے اندر جا کر امریکی فوج وہاں اتری ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر قانون امریکہ کا لاغو ہوگا امریکہ کا قانون امریکی فوج کے اوپر لاغو ہوگا جس کا نتیجہ کیا نکلا ایک سال کے بعد دس ہزار آٹھ سو سے زیادہ جاپانی لڑکیوں نے امریکی بچے پیدا کیے یہ زلط آمیز ترین شرط ہم پر یہ آدھے بلین ڈالر کیلئے لگائی جاری تھی اور اللہ کا احسان دیکھیں کہ ریکوڈے کے اندر جو سونے کا زخیرہ ہے اگر چھے بلین ڈالر کا ہر سال آپ سونا فروغ کریں تب بھی یہ چالی سال تک ختم نہ ہو لیکن حالیہ ٹرائل کے بعد پتا جلا یہ سب کچھ غلط تھا یہ ون تاؤزنڈ بلین ڈالر کے زخیرہ ہے اتنا بڑا زخیرہ کہ پہلی جنگ عظیم میں جتنے گھر تباہ ہوئے سارے نئے سرے سے تعمیر ہو سکتے تھے یہ اتنا بڑا دولت کا زخیرہ ہے کہ اگر آج آپ ایٹمی طاقت نہ ہوتے اس زمین کے بڑے بڑے لشکر آپ کی سرحدوں کو رونتے ہوئے آپ کے خزانوں کا محاصرہ کر چکے ہوتے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی آپ نے ایٹمی دھماکے کیے آج ایٹمی طاقت ہے آپ اور دنیا رکھی ہوئی ہے آپ کی طرف یہ دنیا کے بڑے بڑے خونخوار بھیڑی ہے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے سے دنیا کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں زمینوں کو اکوپائے کر رہے ہیں لینڈ ریسورسز کو قبضے میں لے رہے ہیں قوموں کو غلام بنا رہے ہیں یہ آپ کی طرف بڑھنے سے رکھے ہمارا حیرت ہوتی ہے ابھی ذراعب کو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام روس پاکستان سے دس گناہ پڑا ملک ہے لیکن پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے تیس گناہ پڑا ہے زرخیسترین زمینیں دودھ کی پیدوار کے لحاظ سے دنیا کا پانچمہ ملک عام کی پیدوار کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا ملک خجور کی پیدوار کے لحاظ سے گندم کپاس اور سینی کے پیدوار کے لحاظ سے دنیا کے دو سو چالیس ملکوں میں ٹاپ ٹین کنٹریز کے اندر آپ کا ملک ہے لیکن آپ کی ساری کی ساری زراعت یہ پانیوں سے سراب ہونے والی زمینوں سے اسی فیصد زمین ہے آپ کی پانی سے سراب ہوتی ہے جو نہروں سے آتا ہے اور نینٹی پرسنٹ آپ کی فود پروڈکچن ان زمینوں میں ہو رہی ہے جو زمینیں نہروں سے سراب ہوتی ہیں اور نہروں میں پانی دریاؤں سے دریاؤں میں پانی کشمیر سے اور کشمیر میں آپ کے پہلے تین دریاؤں راوی بیاس اور ستلج ہندوستان نے ڈیورٹ کر لیے سکسیز کے اندر معایدہ ہو گیا زبردستی دھانس اور دھاندلی سے آپ سے معایدہ کیا گیا اور اس کے بعد باقی کے تین دریاؤں جن کے پر ڈیورچن لگا جا رہی ہے بارہ کمپنیاں یورپ کی لگی ہوئی ہیں دو سو بارہ بلین ڈالر کا منصوبہ ہے آپ کا یہ پانی موڑ کر اندرا گاندھی کنال اس دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے جو پتھان کورٹ سے لے کر آگے جا کر راجستان تک جا رہی ہے اتنی بڑی کنال کے اندر یہ پانی ڈال کر وہ اپنے راجستان کو سراب کر رہے ہیں آپ کی زمین کا پانی ڈیویٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ بند کیا رہا ہے ہماری حکومتیں ہماری آنکھیں نہیں کھو رہی ہمیں خبر نہیں دے رہی ہیں کہ کتنی بڑی سیج کتنے بڑے خطرے کے آگے ہم کھڑے ہیں یہ ورلڈ بینک کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں سکسی پرسن اف فارم گیٹ ڈلیو آر وارٹر پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ ساٹھ فیصد جو کھیتوں کے اوپر پانی مل رہا ہے وہ ٹیو ویلز کے ذریعے ہے یہ ورلڈ بینک ٹو دوزن فائل سسٹین آر کر ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کہ آپ کا ساٹھ فیصد پانی جو آپ کی زمینوں کو لگ رہا ہے وہ ٹیو ویلز ہے اور جس کی وجہ سے صورتحال کیا ہے دہ سٹیل اینڈ فارمر میں پی اپ ٹو ترٹی ٹائمز دہ کھاسٹ آف کنال وارٹر نہری پانی سے تیس گناہ زیادہ خرچہ کر رہے ہیں آپ کا ذمہ دار اور اسی لیے نائنٹین فارڈی سیون کے اندر جو ذمہ دار کاج کر رہا تھا دو ایک کر پر وہ خوشحال تھا آج دو مربع والا پریشان ہے کہ اس کے خرچے ہی بہت بڑھ گئے ہیں اور نائنٹین فارڈی سیون کے اندر پاکستان میں تین سو سے کم ٹیو ویل تھے اور آج 2011 کے اندر جنوری کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں سات لاکھ سے زیادہ ٹیو ویل ہیں ایک بہت بڑا آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ٹیو ویل کے ذریعے ہیں ہندوستان نے آپ کا پانی ڈائیویٹ کر لیا پانی آپ کی طرف نہیں آ رہا دریاء مور چکے ہیں اور آپ اپنی مٹی کے نیچے سے پانی نکال کر مٹی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں پورا پاکستان اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بیجلی ہمارا سارا تیل سات لاکھ ٹیو ویل چلانے کے اندر لگا ہوا ہے آج ہندوستان ہمارا پانی چھوڑ دے آج کشمیر کو ازادی مل جائے آج ہمارا پانی ہماری مٹیوں کی طرف آئے ہمارے سات لاکھ ٹیو ویل بند ہو جائے ہمارے سات لاکھ ٹیو ویلوں کی چھٹی ہو جائے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ملک کے اندر انرجی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا آپ کے ملک کے اندر لوڈ شیٹنگ نہ ہو آپ کی انڈسٹری بند رہا ہو اور یہ سب سے بڑا جو حملہ اور چوٹ کی گئی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے آپ کی زمین کے اوپر ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم اپنے عمل دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور اللہ کی شام دیکھیں اس وقت اس زمین کا جو سب سے اہم خطہ ہے اس زمین کی سب سے قیمتی جگہ ہے یورپین رائٹرز جس کے بارے میں لیکھتے ہیں کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار کہیں ہوگی تو وہ گوادر کی پورڈ کے اوپر ہوگی گوادر پورڈ اللہ نے آپ کو دی اس زمین پر خلیج فارس کے گیٹ پر دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو انسان ورتہ حیرت کے اندر پر جاتا ہے آپ خلیج فارس کے گیٹ کے اوپر موجود ہیں جو دنیا کے اندر انرجی ریسورسز کی ماں کہلاتا ہے آپ اس کے گیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور پاکستان کی اس چیجرک لوکیشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے یہ خلیج کے بعد اس زمین کا انرجی ریسورسز کا سب سے بڑا زخیرہ گنا جاتا ہے ہم پاکستان کے ریسورسز کو بھی ڈسکس نہیں کرتے وہ ابھی ریسنٹلی نکلیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اب دیکھیں کہ ایک طرف خلیج ہے اور آپ کے دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے یہ بیلینز آف بیرل تیل کے زخیر ہیں یہ بیلینز آف کیوبک میٹر گیس کے زخیر ہیں صرف ایک ملک تاجکستان کے اندر دس ہزار ٹنز ہونے کے زخیر ہیں اور چاروں طرف سے لینڈ ڈاکٹ علاقہ ہے اوپر سے رشیہ ہے ایک طرف چائنا ہے جہاں سے آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف حیران ہے چار ہزار آٹھ سو کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف ترکی ہے پانچ ہزار ایک سو کلومیٹر کا سفر ہے اور اس کا شورٹ ترین روڈ جو ہے وہ آپ کی گوادر کی بندرگات کی طرف ہے یہ تیرہ چودہ سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے یہ سمندر کے سائل تک یہ سارے وزائل آ سکتے ہیں اس کے بعد اگر دوسرا رستہ آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی آپ کے سینٹرل ایشیا سے پشاور اور کھراسی پاکستان سے گزر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چائنہ آپ کے شمال کے اندر اس دنیا کی سب سے بڑی پاپولیچن ہے یہ جو کہ 20.6% آف دی ورڈ ہیں 1.34 بلین انسانوں کے ملک ہے اس زمین کی سب سے بڑی انڈرسٹی ہے سب سے بڑی پیداوار ہے اور چائنہ کو اپنی انڈرسٹی چلانے کے لیے انرجی رسورسز کی ضرورت ہے اور چائنہ کی انرجی رسورسز کا 60% خلیج سے پورا ہو رہا ہے 60% خلیج سے پورا ہو رہا ہے جو آپ کی شائرہ کرکرم یعنی کہ آپ کے پاکستان سے ہو کر گزر رہا ہے چائنہ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آپ کے پاکستان کا وجود یہ شائرہ گھلی کرنا اور اس کے بعد اگر دیکھیں انڈیا آپ کے پروز میں اس دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کے پاس توانائی کے زخائر نہیں ہے سینٹرل ایشیا سے اگر یہ لے کر آتے ہیں گیس کو تو لاہور سے گزار کر لے جائیں گے اور اگر ایران سے لے کر آتے ہیں یہ تو پھر بھی ملتان کے رستے گزار کر لے کر جائیں گے یہ انڈیا تک اللہ تعالی نے پاکستان کو توانائی کے زخائر کے درمیان ایک اسٹریجک پل کی اہمیت احسیت دی ہے اور یہ پل اس قدر اہم ہے کہ 2001 کے اندر کوریا کی کمپنی جو موٹر ویس کا جال بچھاری تھی انہوں نے کہا یہ موٹر ویس پاکستانی ٹرافک کے لیے نہیں ڈیزائن کی گئی ہے یہ تو انٹرنیشنل ٹرافک کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے اور ان کا اندازہ تھا کہ جب یہ گوادر پورٹ چل پڑے گی یہ ٹرافک چل پڑے گی 19.6 بلین انکم ہوگی ہر سال پاکستانیوں کو بے بہا دولت کے رستے ایکانومی کو مضبوط کرنے کے بے بہا رستے لیکن کیا ہوا آپ کے ان ٹری ڈورز کے اوپر لشکر اتارا ہے چاروں طرد سے فوجی اتری افغانستان کے اندر زمین کا سب سے بڑا ملیٹری الائنس اتر آیا ہے جس زمین کی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ افغانستان کے اندر لڑی جاری ہے امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ افغانستان کے اندر لڑی جاری ہے اور آپ کے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر تیرہ کانسلیٹ انڈیا کے کھلے میں جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی ایلیتگی کی تحریکوں کو ہوا دے رہے بم بلاس کروا رہے ہیں ہماری مسجدوں میں ہمارے بزاروں میں دماغے ہو رہے ہیں سلط کر دی گئے اور اگر اس کے بعد اپنے جنوب کے دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے اس زمین کے بڑے بڑے بہری بیڑے آپ کے سمندروں کو گھیر گھر گھر میں آپ کی آبی راکبندی ہو چکی ہے اور اگر اپنے شمال کی طرف آپ دیکھیں تو اس سے بلزیادہ حیرت ہوتی ہے اس زمین کی سب سے بڑی چھاؤنی ہے کشمیر دنیا کی سب سے بڑی چھاؤنی کشمیر آٹھ لاکھ ہندوستانی فوج کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے ایک لاکھ سے زیادہ جوان مار دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے ایک لاکھ سنتیس ہزار بچے یتیم ہیں یہ پچھلی دو دھائیوں کو اٹھتیس ہزار سے زیادہ لڑکیاں اس پچھلی دو دھائیوں میں بیوہ ہو چکی ہیں جوانی کے اندر اور یہ کشمیر کے اوپر صرف اس لیے قبضہ گیا گیا ہے کہ آپ کے رسورسز کا سب سے بڑا انصر آپ کا پانی آپ سے روک لیا جائے آپ کا پانی آپ سے روک لیا جائے گا تو کیا ہوگا آپ کی زمینیں آپ کی زراد جو آپ کی جیڈی پی کا ٹوانٹی سک پرسنٹ ہے آپ کی فارن ایکشینج ارنگ کا سیونٹی پرسنٹ ہے یہ زراد آپ کے ملک کی پاپولیشن کا سیونٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ زراد کے اندر الجاوا ہے اور فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ زراد سے ڈیریکٹلی لینکڈ ہے پچال آٹھ کروڑ ستر لاکھ زمیدار آپ کے ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر چولائی تب جلتا ہے جب کھیتوں کھلیانوں کے اندر فضلے ہوتی ہیں اور حیرت ہے کہ کون اٹھے کون آگے بڑھے گا ہمارے سیاستدان ہمارے دانشویر ہماری فوج ہمارے دانشویر ایسی رومز کے اندر بیٹھے میں اور کوئی قوم کو منصوبہ پیش نہیں کر سکے ابھی تک ہمارے سیاستدان اسیمبلیوں کے اندر بیٹھے میں پوری قوم حیران ہے ہر بار ایک نیا بیان آتا ہے اب کے مارو اور وہ پھر مار کے جلے جاتے ہیں اب کے مار کوئی قوم کا ہاتھ پکڑ کر سیجھے رستے کی طرف نہیں لے جا رہا کوئی قوم کو حوصلہ دینے کو تیار نہیں ہے فوج اپنی بیرکوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اگر اس وقت کوئی پوری قوم کے ماتھے کا جھمر ہے اس قوم